چلیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ پری ایڈیلیٹ 2022 ارثات بی ایش ٹی سی 2022 کا اقزام فرم ہم کیسے بر سکتے ہیں جی یہاں فرم شروع ہو چکے ہیں اور نئی ویب سائٹ بھی آ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں جانیں گے کہ ہم بی ایش ٹی سی 2022 کا اقزام فرم کیسے بر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے تاکہ آپ سے فرم میں کوئی بھی گلتی نہ ہو اور آگے چل کر آپ کو کوئی بھی دیکھت نہ آئے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اقزام فرم کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے اس ویب سائٹ کا لکھ ویڈیو ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے ڈائریکٹ آپ اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں یہاں پر کچھ نوٹیپکیشن دیئے ہوئے ہیں نوٹیپکیشن کو پڑھ کر آپ اقزام فرم کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرم آج سے شروع ہو چکے ہیں اس ویب سائٹ پر آپ ڈائریکٹ گوگل سے بھی آ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویب سائٹ کو میں یہاں پر کوپی کر لیتا ہوں اور ہم گوگل پہ پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ہم اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر اگر آپ اسے پیسٹ کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پہ گوگل کے مادم سے بھی آ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد نیا فرم بھرنے کے لیے دیکھیں نیو رجیسٹیشن کا ایک اپسن دیا ہوا ہے اس والے اپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے نیا فرم بھرنے کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سائنین اور نیو رجیسٹیشن کے دو اپسن دکھائے دیتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے رجیسٹیشن کر رکھا ہے تب تو آپ سائنین پہ کلک کریں گے لیکن اگر آپ نیا فرم بھر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو نیو رجیسٹیشن کا اپسن ملتا ہے آپ کو اس والے اپسن پہ کلک کرنا ہے اس آپسن پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے رجیسٹریشن کے لیے فوم آ جائے گا تو سب سے پہلے فرسٹ نیم میڈل نیم اور لسٹ نیم درج کر دیں گے دھیان رکھیں کہ اگر صرف فرسٹ نیم ہے تو آپ فرسٹ نیم درج کر سکتے ہیں اور فرسٹ نیم اور لسٹ نیم ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر درج کر سکتے ہیں ڈیٹو پر جو بھی اب وہ سیلیکٹ کر لیں گے جینڈر کیا ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے پتا کا نام درج کریں گے دھیان دیں کہ یہاں پر پتا کا اور ماتا کا نام درج کرتے ٹائم اگر نام کیا کہ مسٹر یہاں پر ڈوکٹر وغیرہ ہے تو وہ آپ کو نہیں لگانا ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا ہوئے ڈائریکٹ آپ کو نام لکھنا ہے تو وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجیے اور ماتا پتا کا نام یہاں پر درج کر دیجیے ایمیل آئیڈی درج کریں گے جو ایکٹیو ہونی چھے کیونکہ اس پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ آپ کو درج کرنا ہوگا تب ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو پائے گا تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بتایا ہوئے اس کے بعد یہاں پر ایک پاسورڈ create کرنا ہوگا پاسورڈ strong ہونا چھے جس میں ایک capital letter ایک small letter ایک number اور ایک special character ہونا چھے اس طرح کا پاسورڈ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں confirm password میں وہی password درج کر دیں گے کیسا پاسورڈ ہونا چھے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقی اوڈان سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پر ایک mobile number درج کر دیں گے اس کے بعد یہ جو capture code ہے وہ یہاں پر درج کریں گے اور sign up پر کلک کریں گے جیسے sign up پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو confirmation کے لیے preview دکھایا جائے گا تو آپ detail check کر لیں گے اس کے بعد confirm پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کی site detail successful is save ہو جائے گی اور آپ کی mail id پر آپ کو ایک OTP مل جائے گا اس سے آپ کو آپ کا account activate کرنا ہوگا تو یہاں پر activate your account کا جو option ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور جو mail id آپ نے درج کیے اسے آپ check کریں گے تو اس پر آپ کو ایک code مل جائے گا وہ code آپ کو یہاں پر درج کرنا ہوگا تو جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کو mobile number یہاں پر درج کرنا ہوگا اور mail id میں جو code مل ہے وہ یہاں پر آپ درج کر دیں گے اس کے بعد submit پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا account successfully activate ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں active ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ login کر سکتے ہیں تو یہاں پر click here to login کا option ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ اسی page پر آ جائیں گے اس بار آپ کو sign in کا جو option دکھائے دے رہا ہے اس option پر کلک کرنا ہے کیونکہ registration ہم نے کر لیا ہے تو اب ہم sign in پر کلک کریں گے ہمارا account activate ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم mobile number درج کریں گے اور وہی password درج کریں گے جو ہم نے registration کے time set کیے تھے اس کے بعد یہاں پر submit پر کلک کریں گے submit ہوتے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو option ملیں گے جیسے preview form کا ایک option مل رہا ہے اور my application پر click کر کے آپ نیا form بھر سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے آپ my application پر click کریں گے تو program name کا option آ جائے گا اور یہاں پر form بھرنے کے بعد آپ preview پر click کر کے اپنا form دیکھ سکتے ہیں اور یہی سے form کا printout بھی نکال سکتے ہیں تو چلی ہم نیا form بھرتے ہیں اس کے لئے my application پر click کریں گے program name میں deal aid کو select کریں گے اس کے بعد proceed پر click کریں گے یہاں پر check box پر click کریں گے جائیں گے الگ الگ step یہ complete کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو application detail کا جو option ہے اس option پر click کرنا ہے اس option پر click کرنے کے بعد کچھ detail یہاں پر درج کی ہوئی ہے باقی detail یہاں پر درج کرنی ہے جیسے کشٹ category کونس یہ student کی وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر student wiklang ہے یا نہیں وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے دیان رکھیں اگر کوئی student wiklang ہے تو آپ یہاں پر yes کر سکتے ہیں wiklang category کونس یہ وہ بتائیں گے اور اس سے سمدھید بعد میں آپ کو document بھی دینا ہوگا تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے wiklang certificate بھی student کے پاس میں ہونا چیئے اب یہاں پر آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر nationality میں سب سے پہلے یہاں پر indian select کریں گے اس کے بعد ویوائیت ہے student married unmarried وہ اپنے حساب سے select کر لیں گے کوئی رکشہ کرمی ہے تو یہاں پر آپ yes کر سکتے ہیں نہیں تو آپ no کریں گے اگر کوئی government کرمچاری ہے تو اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی minority میں آتا ہے تو yes کریں گے نہیں تو no کریں گے ادار نمبر آپ چاہیں تو درج کر سکتے ہیں باقی آپ درج کریں جیدتر student کے پاس ادار کار ہوتا ہے تو وہ درج کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی minor institute کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو yes کریں گے نہیں تو no کریں گے 12th class اگر student نے pass کر رکھی ہے تو senior secondary pass select کریں گے نہیں تو آپ یہاں پر applied select کر سکتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے select کر لیجئے باقی باریوں class لگ بگ سبھی student کی پاس ہو چکی ہے جو بھی ابھی bhtc کے لیے apply کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے select کر لیجئے اس کے بعد اگر کوئی student sanskrit ورشت اوپا دیا ایسے ہے تو یہاں پر yes کریں گے نہیں تو no کریں گے اس کے بعد اگر 12th class میں sanskrit optional تھی تو yes کریں گے 12th class میں اگر کسی ویدیہ اکتی نے sanskrit لے رکھی تھی تو یہاں پر yes کریں گے نہیں تو no کریں گے اس کے بعد bona feta state کونس ہے یعنی کہ آپ کا راج یہ کونس ہے اس کا چناب کریں گے رضاستان سب سے اوپر ہے تو اسے select کر لیں گے student کا جلا کونس ہے وہ یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد باری آتی ہے address کی تو اب address سب سے پہلے آپ کو permanent address اٹھتا style پتہ درج کرنا ہے تو وہ یہاں پر آپ درج کر دیں گے زیادہ کچھ خاص ہے نہیں ward number یا پھر house number village کا نام سہر کا نام وغیرہ وغیرہ آپ درج کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ورطمان پتہ درج کرنا ہے اگر آپ کا style پتہ اور ورطمان پتہ ایک ہی ہے تو یہاں پر check box پہ کلک کریں گے اوپر والا جو address آپ یہاں پر درج کریں گے وہ یہاں پر اٹھتا جائے گا لیکن اگر الگ الگ ہے مان لیجیے آپ کا permanent address اور correspondence address وہ الگ الگ ہے تو یہاں پر uncheck رکھیں گے اور آپ ورطمان پتہ یہاں پر الگ سے درج کر سکتے ہیں لیکن اگر same یہ ہے تو یہاں پر check box پہ کلک کرتے ہیں اوپر جو address آپ درج کریں گے وہ یہاں پر automatic آ جائے گا ویسے درج کیا کرنا ہے house number یا ward number درج کر دینا ہے یہاں پر آپ اپنے village کا نام درج کر سکتے ہیں city کا نام post office state کونس ہے وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے اس کے بعد jilla کونس ہے وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے اس کے بعد pin code درج کر دیں گے ماتا پیتا یا پھر guardian کے mobile number یہاں پر درج کر دیں گے تو چلیے address درج کر دیتے ہیں اس کے بعد save and proceed پہ click کریں گے تو address درج ہوتے ہی یہاں پر save and proceed پہ click کریں گے آپ اگلے step پہ آ جائیں گے یہاں پر student کو photo signature اور رنگوٹے کا نسان upload کرنا ہوگا تو اب ہم second step پہ آ چکے ہیں پہلا step complete ہو چکا ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پر application status پہ click کر کے check کر سکتے ہیں کہ کون کون سا step آپ نے complete کر دیا اب ہمیں photo signature upload کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں photo signature upload کرنے کے لئے یہاں پر photo signature پہ click کرنا ہے اور یہاں پر photo signature upload کرنے ہوں گے ویسے direct یہ page ہمارے سامنے آ جاتا ہے جیسے پچھلا page complete ہوتا ہے تو second page آ چکا ہے جس میں ہمیں photo upload کرنے ہے photo کا size 100KB سے کم ہونا چاہیے jpg format میں ہم آسانی سے photo upload کر سکتے ہیں signature white page پہ آپ کو کرنے ہے size 100KB سے کم ہونے چاہیے اور jpg format میں آپ upload کر سکتے ہیں سب سے last میں یہاں پر رموٹے کا نسان upload کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ upload thumb impression یا thumb image تو وہ یہاں پر آپ کو upload کرنے اس کا size 20KB سے کم رکھنا ہے اور jpg format میں آپ upload کر سکتے ہیں upload کرنے کے لئے choose file پہ click کریں گے photo select کریں گے open پہ click کریں گے upload photo پہ click کریں گے photo upload ہو جائے گی اسی طرح سے signature اور رموٹے کا نسان upload کر دیں گے اس کے بعد save and proceed پہ click کریں گے اب یہاں پر education detail آتی ہے جس میں آپ کو student کی دسویں کی اور بارویں کی detail update کرنی ہوگی تو یہاں پر 10th class کی detail اور 12th class کی detail update کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کون سے board سے دسویں اور بارویں پا class pass کی ہے وہ یہاں پر آپ select کر لیں گے جیسے کی راستان board کا سب سے اوپر option ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے یہاں پر select کر لیجئے جس بھی board سے آپ نے دسویں اور بارویں کی ہے passing year کون سے سال میں آپ نے pass کی ہے وہ یہاں پر select کر لیں گے اسی طرح سے بارویں میں select کر لیں گے school کا نام کیا تھا وہ یہاں پر آپ type کر دیں گے mark sheet میں مل جائے گا اور یہاں پر آپ percentage select کر لیں گے آپ کو دسویں class میں کتنے number ملے percentage نہیں number پوچھے جا رہے ہیں تو وہ number یہاں پر درج کریں گے total کتنے number کے exam تھے تو یہاں پر 600 ہم لکھ دیتے ہیں اور percentage یہاں پر automatic آ جائیں گے وہ آپ اپنی mark sheet میں ملا لیجئے اسی طرح سے آپ کو barwin کی detail بھی یہاں پر درج کرنی ہے لیکن دھیان رکھیں کہ اگر آپ کی barwin ابھی تک پاس نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر آپ اس check box پر click کر دیجئے اس کے بعد آپ کو باقی detail درج کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر 12th class کا result آ چکا ہے تو اسے انچیک رکھیں گے اور 12th class کی detail بھی ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر درج کریں گے جس طرح سے ہم نے دسویں کی درج کی ہے اس کے بعد save and proceed پر click کریں گے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایک بار یہاں پر submit کر دیں گے تو بعد میں آپ کو دکت آ سکتے اگر آپ غلط submit کرتے ہیں تو آپ پوری طرح سے جانچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ ok کریں جنرل بی ایش ٹی سی کرنا چاہتے ہیں یا پھر صرف سنسکرط سے بی ایش ٹی سی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے زیادہ تر student جنرل سے کرتے ہیں اس کے بعد save and continue پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر preference پوچھا جا رہا ہے کون سے جلے میں آپ exam دینا چاہتے ہیں first choice second choice کون سے وہ یہاں پر آپ select کر دیجئے اس کے بعد save and proceed پر click کریں گے یہ آپ کے دو exam کے لیے center رہیں گے ان جلوں میں آپ کو exam center ملے گا پہلا زیادہ تر ملتا ہے باقی کئی بار second delay میں بھی مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے فورم کا preview آ جائے گا تو فورم کا preview ایک بار دیان پوروک check کر لیجئے side detail اگر آپ کو صحیح لگتی ہے ایک ایک detail دیان پوروک check کر لیجئے کیونکہ اگر آپ ایک بار payment کر دیں گے تو بعد میں آپ edit نہیں کر پائیں گے ابھی تک تو آپ edit کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اور اگر side detail صحیح ہے تو check box پر click کریں گے confirm and submit پر click کریں گے ok کریں گے آپ کا form success police submit ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو payment کے لیے بول دیا جائے گا proceed to payment پر click کر کے آپ payment کریں گے اس پر click کرتے payment پیز آ جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر آپ کو 4500 روپے کا payment کرنا ہوگا یہاں پر select bank میں ICSJ bank کو select کر لیں گے لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ICSJ bank سے ہی payment کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی bank کا ATM card وہ آپ payment کر سکتے ہیں یہاں پر online والا option select کر لیں گے payment type میں online ہم payment کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے ہیں یا آپ دیکھیں گے کہ آپ ATM card سے payment کر سکتے ہیں net banking SBA net banking سے payment کر سکتے ہیں credit card سے payment کر سکتے ہیں اور other bank کی net banking سے بھی payment کر سکتے ہیں فلال ہمارے پاس SBA کا ATM card ہے تو ہم SBA کے ATM card سے payment کریں گے تو debit card والا option select کریں گے اور یہاں پر proceed to pay کا جو option ہے اس پر click کریں گے اس پر click کرتے ہیں یہاں پر پھر سے preview دکھا جائے گا اس کے بعد pay now پر click کریں گے یہاں پر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کے پاس روپے debit card ہے یا پھر other debit card ہے وہ آپ اپنے ATM card پر دیکھ لیجئے ہمارے پاس روپے آپ کے پاس master card ویزا card ہے تو آپ other والا option select کر سکتے ہیں اس کے بعد proceed now پر click کریں گے اب یہاں پر آپ کے سامنے payment page آ جائے گا جس میں آپ کو اپنے ATM card کی detail دینی ہوگی اگر آپ net banking سے payment کر رہے ہیں تو وہ detail دینی ہوگی جس میں سب سے پہلے آپ کو card holder کا نام card number expiry month year cv number وغیرہ سب درج کرنے ہوں گے جو card میں مل جائیں گے continue کریں گے bank account میں جو بھی mobile number register ہوں گے ان پر OTP درج کریں گے make payment پر click کریں گے successful یہاں پر payment ہو جائے آپ کو بتا دیا جائے اس کے بعد یہاں پر bake to my account application پر آپ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے application کا print آجائے گا اور یہاں پر بتا دیا جائے گا کہ آپ کا payment successfully submit ہو چکا ہے اور یہاں پر view کا option اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کا form مل جائے گا اور سب سے last میں آپ print کا option مل جائے گا اس پر کلک کر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ نے کسی student کا form بڑا ہے تو یہ print آؤٹ اسے دے دیں گے نہیں تو آپ اپنے پاس save کر بھی رکھ سکتے ہیں ابھی جو میں نے پورا process بتایا ہے وہ آپ اپنے mobile میں بھی follow کر کے mobile سے بھی form آسانی سے بھر سکتے ہیں جو میں نے پورا process بتایا ہے امید کرتا ہوں complete process آپ سمجھے ہوں گے اگر آپ کو کوئی دکھت آ رہی ہے تو comment میں بتا سکتے ہو اسی کے یہاں پر آپ کو الگ الگ option دیکھ نی کو ملیں گے جن سے آپ counseling وغیرہ بھی کر پائیں گے ان سے سمجھ بھی آپ کو ایک ویڈیو ملے گا تو چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں چینل کو subscribe جرور کر لیں ہماری محنت کے لیے ویڈیو کو like ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے آپ comment سیکسن میں بتائیے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب